موسیقی اب تو نیتیاں یہاں نہیں بنتی ہیں ورڈ بینک اور آئی ایم ایف کے آفیزز میں بنتی ہیں گیٹ کے آفیزز میں بنتی ہیں ڈبلو ٹیو کے آفیزز میں بنتی ہیں اور وہاں سے نیتیاں بن کر آتی ہیں بھارت سرکار ان کو لاغو کرتی ہیں اور کئی مارکہ آپ کی سنسد سے پوچھا بھی نہیں جاتا اور وہ نیتیاں لاغو ہو جاتی ہیں اس دیش جیسے ادھارندوں آپ کو یہ جو آپ کے دیش میں پچھلے کئی مہینوں سے روپے کا عبمولین ہو رہا ہے آپ پوچھئے یہ نیتی کب بنائی گئی سمسد ہمارے لیے اتنا مہتبور بشاہ ہے کہ ہمارے روپے کا دام گر رہا لگاتا اور پچھلے سات ورشوں سے ہمارے روپے کا دام 120 تکا گر گیا ہے 1991 کے سال میں 1 دولر میں 18 روپیہ تھا آج 1 دولر میں 41 روپیہ ہو گیا ہے 120% ڈیویلویشن ہوا ہے آپ کی مدڑا یہ نیتی آپ کی پارلمنٹ میں نہیں بنی ہے یہ نیتی بنی ہے ورڈ بینگ اور آئی ایم ایف کے آفیسز میں اور لادو ہوئی ہے آپ کے دیش میں تو جب نیتیاں وہاں بنتی ہیں اور لادو ہوتی ہیں تو یہ میتا جب کہتے ہیں کہ ہم وہاں نیتیاں بنانے کے لیے جا رہا ہیں تو یہ آپ کو بے وکوف بنا رہا ہے ان میں سے اب کسی کے پاس نیتی بنانے کی شکتی نہیں ہے چھمتا نہیں ہے نیتیاں تو کہیں اور سے بنتی ہیں تو پھر وہ کہیں گے کہ ہم قانون بنانے کے لیے جاتے ہیں تو پوری ایمانداری سے پوچھئے کسی بھی خاصدار سے کہ آپ نے کبھی کسی قانون کی ڈرافٹنگ کی ہے معنی قانون جو بنتا ہے اس کی جو بھاشا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈرافٹنگ تو پوچھے کسی خاصدار سے کہ آپ نے کبھی کسی قانون کی ڈرافٹنگ کی ہے تو آپ کو جواب ملے گا نہیں تو ڈرافٹنگ کون کرتا ہے معنی قانون بناتا کون ہے کانون بناتے ہیں آئی سی ایس آفیسرز جوائنٹ سیکریٹری لیول کے جتنے ادھکاری ہیں وہ کانون کی ڈرافٹنگ کرتے ہیں تو ہمارے میتا کیا کرتے ہیں وہ جو ڈرافٹنگ ہو کر آتی ہے اس پر بحث کرتے ہیں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے اور بحث کرنے کے بعد اگر میں کوئی چیز اس میں سے کھٹانی ہو یا جھوڑنی ہو تو اس کو بھی وہ نہیں کر سکتے لاپس سیکریٹری کے پاس جائے گا اور وہی کر کے بھیجے گا تو اتنے ہاتھ اگر کٹے ہوئے ہیں آپ کے تو کیوں جا رہے ہیں وہاں پر کیا مطلب ہے آپ کے وہاں جانے کا اور پچھلے پچاس سال سے اگر سنسد اپنے یہ نیم نہیں بدل پائی کہ ڈرافٹنگ اس دوش میں وہ لوگ کریں گے جو جنتہ کے پرتنی دی ہیں تو آسدی کا مطلب کیا یہ تو انگریجوں کے زمانے میں ہوتا تھا آئی سی ایس آفیسر کانون کی ڈرافٹنگ کرتے تھے انگریجوں کے زمانے میں اور کیوں کرتے تھے انگریجوں کے زمانے میں کیونکہ آئی سی ایس آفیسر کی جو ڈرافٹنگ ہوتی ہے وہ کبھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی اس لئے وہ بنایا کرتے تھے آج بھی وہی ہوتا اور درباقی سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں حسی اگامت ہندوستان کی سنسد میں بیٹھنے والے ادھکانچ اور بہتانچ لوگ سمجھتے نہیں کہ وہ قانون کیا ہے جس پر وہ بحث کر رہا ہے ہمارے دیش میں کیا نیم ہے ہمارے دیش میں نیم یہ ہے کہ آپ کسی کمپنی میں نوکری کرنے کے لیے جائیے تو ایک منیمم کھالیفیکیشن ہوتی ہے کہ کم سے کم کچھا بارہ پاس ہونا چاہیے لیکن ہندوستان کا سکھشا منتری بننے کے لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بن سکتے ہیں جس آدمی نے کبھی جیون میں سکھشا نہیں لی وہ سکھشا منتری جس آدمی نے کبھی کھیٹ میں حل نہیں چلایا وہ کرشی منتری جو جانتا نہیں کی کامرس اور بزنس کیا ہوتا ہے وہ کامرس منسٹر جن کو معلوم نہیں کہ جت کیا ہوتا ہے وہ جت منتری تو دیش کا بنتہ دھار کو ہونے ہی والا ہے اور ہمارے بھارتی سبیتہ میں ایک واقع کہا جاتا ہے بہت گمبیر ہے کہ جس دیش میں اجیانی لوگ اجیانی کے اوپر ساشن کرنا شروع کر دیں اس دیش کا بنتہ دھار ہو جاتا ہے وہی ہو رہا ہے ہمارے دیش میں یہ کون سی دیموکریسی ہے جس میں اجیانی لوگ اجیانی کے اوپر ساشن کرتے ہیں انگوٹھا چھات آدمی منتری ہو سکتا ہے ایک طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گموکریسی کی بلیہاری ہے دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ دیش ڈوب رہا ہے اسی اس کو ہم گموکریسی کی بلیہاری ماریں کہ دیش ڈوب نے کمانے اور طب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے چن کر کیوں بھیجا اس کو تو میرے مند میں ہمیشہ پرشمی آتا ہے کہ میرے سامنے جب دس چور کھڑے ہوئے ہیں تو میں کیا چنوں سوائے ایک وکلپ کے میرے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے کہ ان دس چوروں میں جو سب سے کم چور ہے اس کو چنوں میں کیا گارنٹی ہے جس کو آدمینے سب سے کم چور مان کر چنا ہے وہ کل سب سے بڑا چور ثابت نہیں ہوگا اس کی کیا گارنٹی ہے اور درباگی سے جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں وہ ڈیموکریسی میں آپ کو کچھ نہیں ملا ہے سلاح اس کے کہ آپ آنکھ بند کر کے ووٹ ڈالیے کس کو ووٹ ڈالیں سب جگہ تو چوری چور دکھائی دے رہے ہیں تو ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم سب سے کم چور کو چنیں اور جہاں مجبوری ہوتی ہے وہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی وہ پرجا کنتر نہیں ہے وہ تو کوئی دوسرا کنتر ہے جس کو بھیل کنتر کہنا چاہیے اور مجبوری آپ کی کیا ہے آپ کو رائٹ ٹو ریلیکٹ کا ملا ہے لیکن رائٹ ٹو ریجیکٹ نہیں ملا جس آدمی کو آپ میں چن کر بھیجا ہے کل کو مان لیجے وہ کرتھ ہو گیا اس کو واپس بلانے کا آپ کو کوئی عدھکار نہیں ہے تو جس ویوستہ میں کسی کرتھ آدمی کو واپس بلانے کا عدھکار نہیں ہے وہ ویوستہ تو دنیا کی سب سے ردی ویوستہ ہے اور آج یہی ہوتا ہے بڑے بڑے مکھی منتری بڑے بڑے منتری بڑے بڑے گھٹالے کرتے ہیں لیکن ان کو آپ باپس نہیں بلا سکتے کیونکہ آپ کو کوئی عدھکار نہیں ہے اور یہ عدھکار آپ کو کب ملتا ہے جب پانچ سال پورے ہو جاتے ہیں اور میں آپ سے کہوں کہ آپ کے گھر میں مان لیجے کوئی موکر آپ نے رکھا اس موکر نے گھٹالا کیا گھر کے کرولوں روپے لے کر بھاگ گیا لاکھوں روپے لے کر بھاگ گیا تو اس موکر کو آپ پانچ سال تک اس لیے برداشت کریں گے کہ اس کو لاپس بلانے کا عدھکار نہیں ہے آپ کو آپ ترمت کان تکڑ کر اس کو گھر کے باہر کر دیں گے تو یہ ویمستہ سنسد میں کیوں نہیں ہے کہ جب بڑا بڑا گھٹالے واج منتری وہاں بیٹھے رہتے ہیں اس لیے کیونکہ پانچ سال پورے نہیں ہوئے ہیں تو پانچ سال تک ہم ان کا گھٹالا برداشت کرتے رہے میں نے ان کو کھلی چھوٹے پانچ سال تک گھٹالے کرنے کی تو یہ ویمستہ کیسی ہے اس کو ڈیموکریسی کیوں کہتے ہیں اور یہ ڈیموکریسی نہیں ہے برباگ اسے جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی نہیں ہے کیونکہ اس ڈیموکریسی میں کیا کہا جاتا ہے ڈیموکریسی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس 51% ووٹ ہے تو وہ مانا جائے گا کہ اس کی بات چالو رہے گی سنی جائے گی کہیں جائے گی مانی جائے گی اور جس کے پاس 49% ووٹ ہے وہ مائنورٹی میں ہے تو اکیابن پرتشت والا میزورٹی اور انچاس پرتشت والا مائنورٹی یہ صدحانت دیموکریسی کا تو جڑا دیکھئے کہ یہ صدحانت لاغوں ہوتا ہے کبھی میں ادھارن دیتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہندوستان میں کونسی ایسی راجنیتک پارٹی ہے جس کو اکیابن پرتشت ووٹ ملتا کوئی ایک پارٹی کا نام بتائی سنگل ایک پولٹیکل پارٹی کا نام بتائی جس کو پچاس سال میں اکیابن پرتشت ووٹ ملا ہو اور ایسی کوئی راجنیتک پارٹی نہیں مشکل سے ووٹ پرتا ہی ہو پچاس پرتشت مشکل سے بہنی ہندوستان میں سات کروڑوں ویٹر ہے ان میں سے تیس کروڑ لوگ ہی ووٹ ڈالتے ہیں تو پچاس پرتشت ووٹ پرتا ہے اور اُس پچاس پرتشت ووٹ میں چالیس پچاس پارٹیوں کی بھاجے داری رہتی ہے تو کسی کو پانچ پرتشت کسی کو دو پرتشت کسی کو تین پرتیشت کسی کو دس پرتیشت بہت عدیت ملا تو بیس پرتیشت چوبیس پرتیشت اس کے اوپر کبھی نہیں گیا تو اب میں وہی پرشن پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک کیون پرتیشت والے کی بات چلتی ہے اور یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کو صرف چوبیس پرتیشت ووٹ ملے مانے کیا ہے چھویتر پرتیشت لوگوں نے جس تارکی کو ریجٹ کیا وہ سبتہ میں جانے کی عدھکاری کیسے چوبیس پرتیشت ووٹ ملنے کا مانے کیا چوبیس پرتیشت ووٹ ملنے کا مانے سیونٹی سکس پرسنٹ لوگوں نے آپ کو ریجٹ کیا تو جب سیونٹی سکس پرسنٹ بہتانش لوگوں نے آپ کو ریجٹ کر دیا ہے تو آپ پھر سرکار چلانے کے عدھکاری کیسے آپ ہی تو ترک دیتے ہیں اکیابن اور انچاس کا اور درباگی سے یہ ڈیمکرسی نہیں ہے جس کو آپ ڈیمکرسی کہتے ہیں کیوں کیونکہ اس ڈیمکرسی میں کیا ہو رہا ہے جو پارٹی کے پاس صرف ایک ایم پی ہے پورے دیش میں وہ منتری ہے اور جن پارٹیوں کے پاس ایک سا نبی ایم پی ہیں وہ بپکش میں بیٹھیں مانے سنگل پارٹی ہے اس کے پاس ایک ہی ایم پی ہے اور وہ بھی منتری ہے لیکن ایک سا نبی ایم پیز والی پارٹیاں بپکش میں بیٹھیں ہوئی ہیں یہ کونسی ڈیمکرسی اور یہ ڈیمکرسی ہے نہیں ڈیمکریسی کے نام پر آپ کے دیش میں ایک بھیل تنتر چل رہا ہے جس میں کوئی نیم نہیں ہے کوئی قائدہ نہیں ہے کوئی قانون نہیں اور نیم قائدہ قانون اگر ہیں بھی تو ایسے ہیں جن کو وہ تول مرور کر ہمیشہ اپنے حتمیں استعمال کرتے ہیں تو سچی ڈیمکریسی لانے کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا ایک تو آپ کو اس بات کے لیے لڑنا پڑے گا کہ انگریجوں کی بنائی گئی ہے انگریزیت کی ویوستہ ہے یہ ہندوستان سے ختم ہو انگریجوں کے بنائی ہوئے قانون ختم ہو انگریجوں کی بنائی ہوئی ساری ویوستہیں ختم ہو اور دوسرا آپ کو لڑنا پڑے گا کہ سچی ڈیمکریسی آپ کے دیش میں آئے جس میں ہر ویکتی کو رائٹ ٹو الیکٹ اگر ہے تو رائٹ ٹو ریجیکٹ بھی ملے رائٹ ٹو سلیکٹ اگر ہے تو رائٹ ٹو ریجیکٹ بھی ملے اور ایسی ڈیمکریسی کے بارے میں کلپ نہ کرنی پڑے گی جو سماج کو توڑے نہیں آج کی ڈیموکریسی سماج کو توڑ دہی ہے سماج کیسے ٹوٹتا ہے آج کل ووٹ کا موسم ہے اور ووٹ کے موسم میں کیا ہوتا ہے پریواروں کے اندر بحث چلتی ہے اور بحث کیسے چلتی ہے پتا جی کہتے ہیں ایک پارٹی کو ووٹ دو ماتا جی کہتے ہیں دوسری پارٹی کو ووٹ دو ایک بھائی ہے وہ کہتا ہے تیسری پارٹی کو ووٹ دو چوتھا بھائی کہتا ہے نہیں نہیں اس پارٹی کو ووٹ دو اور اگر بہنیں تو وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں ان میں سے کسی کو ووٹ مت دے معنی کیا ہوتا ایک گھر میں پانچ سدسے ہیں اور پانچوں سدسے جب الگ الگ پارٹیوں میں بٹ جاتے ہیں تو گھر کا بٹوارہ ہو جاتا ہے پارٹیوں کے آدھار پر اور ہمارے گھر بٹ رہے ہیں پارٹیوں کے آدھار پر بھائی بھائی لڑ رہے ہیں پارٹیوں کے آدھار پر پتا اور بیٹے لڑ رہے ہیں پارٹیوں کے آدھار پر ماں بیٹے لگو ہیں پارٹیوں کے آدھار پر اور ایسے دیش میں اس سسٹم کے بارے میں گمبیرتا سے سوچنا پڑے گا کہ جس سسٹم میں ماں ایک پارٹی میں بیٹا دوسری پارٹی میں بہن تیسری پارٹی ماں نے کیا ہے پروار تو کھنڈ کھنڈ ٹوٹ گیا اور جس پولٹیکل سسٹم میں پروار ٹوٹتا ہے وہ پولٹیکل سسٹم سماج کو توڑنے والا ہوتا ہے جوڑنے والا نہیں ہوتا تو آپ کو سوچنا پڑے گا ایک ایسے پولٹیکل سسٹم کے بارے میں جو پروار کو توڑے نہیں بلکہ جوڑے کیونکہ بھارتی سماج پروار پر ٹکا ہوا ہے بھارتی سماج کی اکائی ہے پروار اگر پروار ٹوٹے گا تو سماج ٹوٹے گا اور پچھلے پچاس سال سے یہ سماج ٹوٹ رہا ہے چونکہ پروار ٹوٹ رہے ہیں اور پروار ٹوٹ رہے ہیں تو سماج ٹوٹ رہا ہے اور ٹوٹا ہوا سماج کبھی بھی پون جنادیش نہیں دیا کرتا کھنڈت سماج ہمیشہ کھنڈت جنادیش ہی دیتا ہے اس لیے پارٹیوں کے سامنے سمسیا ہے کسی کو بہومت نہیں ملتا ملے گا بھی نہیں کیوں؟ کیونکہ ان پارٹیوں نے اپنے سلارتھوں کے لیے پورے سماج کو کھنڈ کھنڈ توڑا ہے اور جو لوگ سماج کو توڑ میں لگے ہوئے ہیں سماج ان کو بھی توڑ دیتا ہے اس لیے یہ پارٹیاں بھی ٹوٹ رہی ہیں آج ایک پارٹی میں کل دوسرے میں پرسوں تیسرے میں یہ پارٹیوں کو اپنے گریباہ میں جھاگ کر دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے پچاس سال میں سماج کو کتنا توڑا ہے اپنے جاتی کے لیے بھرم کے لیے ووٹ کے سلارتھ کے لیے اپنے سلارتھ کے لیے آپس میں لڑایا اور ان کو ووٹ چاہیے تو جو پارٹیاں سماج کو توڑنے میں لگی ہوئی ہیں سماج ان کو توڑ رہا ہے اس لیے یہ سنکت ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ساری دیش میں کسی کو بہومت نہیں ہے آئے گا بھی نہیں کسی کو بہومت کیونکہ سماج کو توڑنے والے لوگ کبھی سماج سے پون بہومت پا نہیں سکتے تو میں آپ سے ایسی بات کہنے آیا ہوں کہ دنبیر تا سے وچار کریے کہ پچاس سال سے یہ جو راجنیتک تنتر چل رہا ہے جو سڑ گیا ہے اس راجنیتک تنتر کو بدلنے کی اب کوشش کریے جو سڑ گیا ہے